السلام علیکم ورحمت اللہ ورکا تو دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو عام لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریہ سرونگی آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپڈیٹ آ رہی ہی اور اپنوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات و واقعات سے باقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ جیسا کہ کر رات میں ہی میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ سعودی رب سے جو بھی سعودی سہری سعود رب سے بیدیش سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بوشٹا دوست لینا انیوار کو ہوگا تو اس طرح میں بہت سر دوستوں کے میرے پاس سوال یہ آئے ہوئے ہیں کہ بھائی کیا یہ قانون اجنبیوں کے اوپر بھی لاغو ہوگا تو آپ کی جانکری کے لیے بتا دیں کہ پھر حال ابھی یہ قانون جو ہے وہ اجنبیوں کے لیے لاغو نہیں کیا گیا ہے یعنی کہ جو بھی اجنبی لوگ سعودی رب سے چھٹی پر جانا چاہتے ہیں یا فان ایجٹ پر جانا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ ویکسن کی دو ڈوست لگوائے ہوئے ہیں تب بھی وہ سفر کر سکتے ہیں بوشٹا دوست ان کے لیے جروری قرار نہیں دیا گیا ہے لیکن جو لوگ خاص طور سے چھٹی پر جانا چاہتے ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ بوشٹا دوست جرور سے لگوائے کر جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے سعودی گورنمنٹ آنے والے دنوں میں انٹری کو لے کر بھی بوشٹا دوست جو ہے وہ آنیوار کر دے تو اسی لیے آپ تمام دوست جو ہے چھٹی پر جا رہے ہیں تو بوشٹا دوست جرور سے لگوائے کر جائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے ابھی تک کوئی بھی رومز جو ہے وہ چینج نہیں کیا گیا ہے بس آپ کا جو دوسری ویکن لگی ہوئی ہے وہ آج مینے سے زیادہ کا وقت نہیں ہو اس سے پہلے آپ کو صدر Woo آج دورین نہیں نہیں کیا جائے گا اگر آپ کو دوسری ویکن لگی ہوئی ہے تو تو ابھی جو لوگ صدروبیہ سے دو ایکسین لگوازن آئے ہوئے ہیں ان کے لئے کسی طرح کا کوئی بھی رولز جو ہے وہ چینج نہیں کیا گیا ہے شریف ایک ہی رولز چینج کیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ کا جو پی سی آر ٹیسٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ پہلے بہتر گھنٹے تک وائلٹ مانی جاتی تھی لیکن اب اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ گھٹا کر 48 گھنٹے کر دی گئی ہے جیان دوستو اب جو آپ کو پی سی آر ٹیسٹ آپ کو کروانا ہے سعود رف جانے سے پہلے وہ آپ کو اسی حساب سے کروانا ہے تک کہ سعودی ائرپورٹ پہنچنے تک وہ 48 گھنٹے سے اوپر کی نہ ہو 48 گھنٹے سے اوپر کی ہو جائے گی تو اس کو پھر ماننیتہ نہیں دیا جائے گا یعنی اس کو وائلٹ نہیں وانا جائے گا اس لئے آپ اسی حساب سے اپنا پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ کروائیں یہاں پر پی سی آر ٹیسٹ کی جو ٹائمنگ ہے وہ گھٹائی گئی ہے باقی کسی طرح کا کوئی بھی رولس جو ہے وہ اجنبیوں کے لئے چینج نہیں کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی جواجات سے ایک ورکر نے سوال پوچھا ہوا ہے کہ فان ایک جٹ لگوانے کے لئے پاسپورٹ میں کتنے دن کا ٹائم ہونا چاہیے تو سعودی جواجات کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کرتے ہوئے بتایا یہ گیا ہے کہ جو بھی اجنبی سعودربیاں میں کام کرتے ہیں اگر وہ اپنا فان ایک جٹ لگوا رہے ہیں تو ان کے پاسپورٹ میں کم سے کم ساڑ دن سے زیادہ کا وقت ہونا چاہیے یعنی کہ ساڑ دن سے اوپر کا وقت ہے تو ہی آپ کا فان ایک جٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا جہاں تو اگر آپ کے پاسپورٹ میں 61 دن 58 دن ہے تو اس صورت میں آپ کا جو فان ایک جٹ ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا جب تک آپ پاسپورٹ کو رینیوال نہیں کروا لیتے ہیں پاسپورٹ کو رینیوال کروانے کے بعد ہی آپ کا فان ایک جٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا تو یہ ایک جانکاری تھی جیسا کہ اکثر آپ لوگوں کے سوال آتے رہتے تھے کہ بھائی پاسپورڈ میں کتنا ٹائم ہوگا تو ہمارا فان ایکجٹ لگ جائے گا تو یہاں پر جوازت کی طرف سے جواب دے دیا گیا ہے کہ کم سے کم ساٹھ دن سے زیادہ کا وقت تو ہونا چاہیے تب ہی آپ کا فان ایکجٹ جو ہے وہ لگے گا اس کے ساتھ ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں رمجان کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ جو ہے وہ آ چکی ہے سعودی رب کے جو موسم دیکھنے کے جو ماہرین ہیں ان کی طرف سے اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے بتایا یہ ہے کہ سعودی رب میں دو اپریل کو جو ہے وہ پہلا روجہ ہونے کی امید ہے جنس تو پہلا جو روجہ ہے وہ دو اپریل کی ہونے کی امید بتائی جارہی ہے باقی اس حوالے سے آگے چاند کے اوپر ہی نربھر کرتا ہے چاند جو دکھائی دے گا اس کے مطابق ہی روجہ رکھا جائے گا باقی یہاں پر بھوش سواری جو ہے وہ کر دی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے دو اپریل کو ہی پہلا روجہ جو ہے وہ سعودی ربیہ میں ہوگا تو یہ دوستو آج کی سعودی رب کی کچھ امپورٹن جانکاری امپورٹن اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندگی ہوگی بسنا یہ ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر لیں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سدرب کے حوالے سے جو بھی تایترین اپڈیٹ تایترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتے رہے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت سکری اللہ حافظ